اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد شراز اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم شراز ٹی وی دوستو یحیٰ بن اسحاق ایک ماہر طبیب تھا جو خود سے دوائیں بنایا کرتا تھا ایک دن وہ اپنی دکان پر بیٹھا ہوا تھا کہ اس کے سامنے سے ایک جنازے کا گزر ہوا جب جنازے پر اس کی نظر پڑی تو اس کی زبان سے با آواز بلند یہ جملہ نکلا اے میت کے گھر والو تمہارا یہ آدمی بکید حیات ہے تمہارے لیے اسے دفن کرنا جائز نہیں جنازے کے ساتھ چلنے والے لوگوں نے ایک دوسرے سے کہا اس طبیب کی بات کوئی نقصان دے تو ہے نہیں چلو ہم اس کو اپنا مردہ دکھاتے ہیں اور اس طرح اس کا امتحان بھی ہو جائے گا اگر مردہ زندہ ہے تو طبیب کی بات صحیح اور اگر یہ مردہ ہے تو پھر اسے دفنانے سے ہمیں کوئی گزن نہیں پہنچے گا چنانچہ لوگوں نے طبیب کو بلائا اور اس سے پوچھا تم نے جو بات کہی ہے اس کو ثابت کر سکتے ہو طبیب نے ان سے مردہ گر واپس لے جانے کو کہا گر پہنچ کر مید کا کفن نکال کر اسے غسل خانے میں داخل کیا اور اس پر گرم پانی ڈالنے لگا پھر نیم گرم پانی میں کچھ صفوف اور دیگر دمائیں ملا کر وہ مردے کو نہلانے لگا کچھ ہی دیر بعد مردے کے جسم تھوڑی سی حرکت ہوئی طبیب خوشی سے چیخ اٹھا مردے کی زندگی کی بشارت قبول کرو پھر طبیب تسلسل سے مردے کا علاج کرنے لگا اور کچھ ہی دیر میں مردہ بلکل صحیح ہو گیا یہ واقعہ طبیب کی مہارت اور قابلیت کا مظہر تھا جس نے لوگوں میں جنگل کی آگ کی طرح شہرت پائی بعد میں جب طبیب سے پوچھا گیا کہ آخر کس بنیاد پر تم نے جنازہ دیکھ کر سمجھ لیا تھا کہ وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے تو اس نے بتایا کہ میں نے دیکھا کہ مردے کے پاؤں کھڑے ہیں حالانکہ مردے کے پاؤں سیدھے گھڑے نہیں ہوتے اس سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ شخص مردہ نہیں ہے بلکہ اسے سکتا ہوا ہے اور بعد میں میرا اندازہ صحیح نکلا ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کرنا اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کو بجا کر حال پر بھی سلیکٹ کر لیں تاکہ مستقبل میں بھی آپ کو ایسی منفرد اور معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ